اسلام علیکم سٹوڈنٹس جمعات چہارم کاروان اردو کتاب کلاس یہ آج کا ہمارا چوتھا سبق ہے آج ہم کلاس نظم پڑھیں گے اور نظم کا نام ہے پیارا وطن کلاس اس نظم میں ہم اپنے وطن کے بارے میں پڑھیں گے اور کلاس اس نظم کو اس نظم کو جمال حیدر صدیقی نے تحریر کی اور جمال حیدر صدیقی نے بہت سادہ آسان الفاظ میں تحریر کی ہے جب ہم یہ نظم پڑھیں گے تو ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نظم میں شاعر نے کیا بات کی ہے کلاس تو آئے ہم اس نظم کی بلندخوانی کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کلاس میں آپ لوگ کو یہ بتا دی جاؤں کہ دو مصروں پر مشتمل لائنز کو کلاس شیئر بولتے ہیں لیکن جب دو مصروں سے زیادہ ہو جائے تو کلاس بند کہلاتا ہے تو کلاس ابھی ہم اس نظم کا پہلا بند پڑھتے ہیں کہ اس پہلے بند میں شاعر نے کیا بات کی ہے آزادی سے ہے خوشحالی جھوم رہی ہے ڈالی ڈالی ہر ایک جانب ہے ہریالی ہر بچہ گلشن کا مالی سب کے لپر ہے ہر آن پیارا وطن ہے پاکستان تو کلاس اس پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ آزادی سے ہے خوشحالی کلاس شاعر کہتا ہے کہ ہم اس ملک میں آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس لئے ہم خوش ہے اگر ہم اس ملک میں آزادی سے زندگی نہ گزارتے ہم پر پابندیاں ہوتی تو کلاس ہم خوش نہ ہوتے اس وجہ سے کلاس ہم خوشی خوشی ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے بینہ کسی پابندیوں کے ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ہر ایک جانب ہے ہریالی ہر بچہ گلشن کا مالی کلاس گلشن کے معنی ہے کلاس باخ تو شاعر کہتا ہے کہ جس طرح مالی اپنے باخ کا خیال رکھتا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کا ایسے خیال رکھیں جیسے مالی اپنے پودوں کا خیال رکھتا ہے سب کے لب پر ہے ہر آن پیارا وطن ہے پاکستان شاعر کہتا ہے کہ سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے کلاس اگلا صفحہ اٹارہ اور دوسرا بند اچھی اپنی عادت رکھیں صاف اور ستری حالت رکھیں دل میں سب کی چاہت رکھیں جسم و جامع طاقت رکھیں دیس پہ کر دے کر دے سب قربان پیارا وطن ہے پاکستان تو کلاس اس بند میں شاعر جمال حیدر صدی کی کہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں صفحہ سترائی کی عادت بنانی چاہیے اور سب کے دل میں یہ چاہت ہو کہ وہ اپنے گر وطن کی صفحہ دل و جان سے کریں اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے وطن پر جان قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہوں تو کلاس اس بند میں شاعر صفحہ سترائی کی بات کرتے ہیں کہ جس طرح مطلب ہم ہم اپنے گر کو صاف رکھتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو بھی صاف رکھیں اور ملکی صفحہ میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیں دیسرا بند ہے پرچم اپنا ہاتھوں میں ہو پیار کی خوشبو بند نمبر تین پرچم اپنا ہاتھوں میں ہو پیار کی خوشبو سانسوں میں ہو شرم و حیابی آنکوں میں ہو لہجہ اچھا باتوں میں ہو ملکی خدمت میں ملکی خدمت ہے ایمان پیارا وطن ہے پاکستان تیسرے بند میں شاعر اپنے وطن سے محبت کا جذبہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں وطن کے لئے پیار سچے دل سے ہو اپنے وطن سے محبت میں کوئی منافقت نہ ہو صرف بول کر اپنے ملک سے محبت نہ کرتے ہو بلکہ ان سب باتوں پر عمل کرے اور سچے دل سے اپنے وطن کی خدمت کرے کیونکہ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے بند نمبر چار اہت یہی ہے اب ہر لب پر ساتھ رہیں گے ہم سب مل کر نہ کوئی کم تر نہ کوئی بد تر در سے اخوت نقش ہے دل پر چاروں صوبے ہیں ایک چاہ پیارا وطن ہے پاکستان مطلب کلاس بند نمبر بند نمبر چار میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اپنے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ اب ہم نہ کسی کو کم تر سمجھیں گے اور نہ کسی کو بتر بتر means بلند اور کم تر means کلاس پس نیچا اب ہم کسی کو نہ بلند سمجھیں گے اور نہ ہم کسی کو کم تر سمجھیں گے پس سمجھیں گے ہم یہ اہت کرنا چاہیے کہ اب ہم سب تمام لوگ آپس میں مل کر بائی بائی رہیں گے درس اخوت مینز بائی چارہ کہ اب ہم سب مل کر بائی بائی رہیں گے اور چار اصوبے میں سے ہم کسی کو نہ کم تر سمجھیں گے اور نہ بتر سمجھیں گے چار اصوبے مینز خیبر پختنخواہ پنجاب سرحت اوسین کسی کو ہم نہ آلہ سمجھیں گے اور نہ ہم کسی صوبے کو پس نیچہ سمجھیں گے اور ہم تمام صوبے مل کر اخوت بائیچارے اور محبت سے رہیں گے کیونکہ ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کے باشندے ہیں اسلام علیکم سٹوڈینٹس کاروان اردو کتاب جماعت چہارم کلاس یہ نظم پیارا وطن اس سے پہلے ویڈیو میں کلاس میں نے نظم کی تشریح کروائی تھی آج ہم مشیص حوالات کریں گے کلاس دفعہ نمبر 19 پر بلکل اوپر مشکل الفاظ کے معنی دیئے ہیں نمبر ایک ہے الفاظ خوشحالی ترقی گلشن باخ چاہت محبت پیار درسی اخوت بائیچارے و برابری کا سبق برتر بلند کمتر پس نیچا گٹیا اہد اقرار وعدہ اب سوال جواب سوال نمبر ایک نظم میں خوشحالی کی وجہ کیا بتائی گئی ہے تو کلاس نظم میں خوشحالی کی وجہ آزادی بتائی ہے سوال نمبر دو جوم رہی ہے ڈالی ڈالی سے کیا مراد ہے تو جوم رہی ہے ڈالی ڈالی سے مراد کہ ہم آزادانہ طور پر اپنے پیارے وطن میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہر بچہ گلشن کا مالی سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو کلاس گلشن کا مالی گلشن باخ کو بول دے ہیں تو کلاس جیسے مالی اپنے باخ کا خیال رکھتا ہے تو کلاس میں اس سنٹنس سے یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح مالی اپنے باخ کا خیال رکھتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بلکل اسی طرح ہم اپنے ملک کا خیال رکھیں اب سفر نمبر بیس پر کلاس سوال نمبر چار سب کے لبوں پر ہر وقت کیا بات رہتی ہے تو کلاس سب کے لبوں پر ہر وقت یہی بات رہتی ہے کہ ہمارا پیارے وطن پاکستان ہے شاید نے اپنے وطن کی خاطر کن باتوں کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے تو کلاس آپ لوگ ایک دفعہ نظم کی بلندخوانی کریں اور آپ لوگوں کو جو پوائنٹ اس میں سے نظر آ رہے ہیں تو کلاس آپ لوگ خود وہی سے پوائنٹ اٹھا کر کسی رف کو ابھی تحریر کریں اس کے بعد کلاس نیچے آپ لوگوں کو سوال نمبر چار میں سوال نمبر چار میں ایک نمبر جو ہے جو نظم سے دو ایسے مصرے تالاش کر کے لکی جن میں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ موجود ہوں تو کلاس آپ لوگ نظم خود بھی پڑھ ہیں اور خود ہی اپنے لئے آپ لوگ وہی مصرے تالاش کر کے لکے جس میں سے مترادف الفاظ یونز ہوئے ہیں کلاس مترادف الفاظ سے مراد جن کی لفظ الگ ہو لیکن ان کی میننگز مائنی ایک ہو جیسے سٹوڈنٹس اب ہم کچھ بند کے بارے میں پڑھتے ہیں اس سے پہلے میں نے شیر و بند کا فرض آپ لوگ کو بتایا ہے لیکن ایک بار دیفینیشن ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کچھ بند کے بارے میں بند کے معنی جوڑنے کے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مصرہ شیر کی ستر کو کہتے ہیں اور وہ مصرے سے مل کر شیر اور دو مصروں سے مل کر شیر بنتا ہے بند میں کئی مصرے ہوتے ہیں اس نظم کے ہر بند میں چے مصرے ہیں کلاس جب دو مصروں پر کوئی دو مصروں کے ستر کو شیر کہتے ہیں ستر لائن کو بولتے ہیں لیکن جب دو سے زیادہ ہو جائے تو بند بن جاتا ہے اب کلاس نیچے کچھ گرائمر کا کام ہے نظم سے دو اسے مصرے تعلاش کر کے لیکن جن میں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ موجود ہوں یہاں پر کلاس سولف بھی ہوا ہے لیکن آپ خود ایک بار نظم بھی پڑھ لیں اور وہاں سے آپ لوگ خود اپنے لئے مصرہ تعلاش کر کے صفحہ نمبر بیس پر تحریر کریں مترادف الفاظ کے معینی کلاس ہم معینی الفاظ الفاظ مختلف ہو لیکن ان کا معینی ایک ہی ہو اب اس کا سوال نمبر چار کا بے پارٹ ہے نظم سے وہ مصرہ ڈونڈی جس میں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہو کلاس متضاد اُلٹ کو بولتے ہیں آپ لوگ نظم سے ایسا مصرہ تعلاش کریں جو ایک دوسرے کے متضاد ہو اُلٹ ہو اب صفحہ نمبر اکیس کلاس صفحہ نمبر اکیس پر سوال نمبر پانچ آخری حرف سے لفظ بنا کر زینیا مکمل کیجئے تو کلاس جیسے عادت ہے تو عادت کے لاسٹ میں تے آتا ہے تو پھر تے سے آپ لوگ الفاظ بناو گے جیسے توبہ اب توبہ کے آخر میں بے ہے تو آپ لوگ پے سے کوئی لفظ بناو گے جیسے بستا اب پھر آخر میں تے آتا ہے تو کلاس پھر آپ لوگ اگین تے سے بناو گے نیا لفظ لیکن جب اس نئے لفظ کے آخر میں جو لفظ آئے گا آپ لوگ پھر اسے دوسرا نیا لفظ بناو گے تو کلاس یہ لوگ آپ لوگ خود ہی یا کسی بڑے کی مدد سے آپ لوگ اپنا یہ ہومورک ڈن کریں پھر کلاس سوال نمبر چھے میں نیچے چارٹ سے دیا ہے اور کچھ نام دیئے ہیں جیسے پرچم مالی طاقت صوبے خدمت لہجہ تو کلاس آپ لوگ رنگوں کی مدد سے جیسے پرچم تو کلاس آپ لوگ پرچم اس جو چارٹ سے دیئے تو آپ لوگ اس میں تالاش کر کے اس میں رنگ بڑی ہیں جیسے کلاس پرچم یہ ہے پیرے چیمیم پرچم تو کلاس جیسے یہ کلر ہوا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ کلاس مالی تو آپ لوگ کلاس خود یہیں پر اپنے لئے مالی جیسے کلاس مالی یہ رہا اور اس میں رنگ بڑی ہے کلاس آپ لوگوں کے لئے ہومورک ہومورک یہ ہے کہ آپ لوگ کلاس سبق کی بلندخوانی کریں نظم کی بلندخوانی کریں اور نظم میں سے کوئی سے دس آسان الفاظ اور دس مشکل الفاظ کی املا آپ لوگ یاد کریں اور اسے رف کوپی میں تحریر کریں آگے جو کلاس یہ چپٹر بک میں صفحہ نمبر 20 اور 21 میں جو کام ہے آپ لوگ نظم پڑھے اور میں نے آپ لوگ یہاں پر سمجھائے بھی ہے تو آپ لوگ خود نظم میں سے الفاظ چن کر اپنے لئے یہ کام بھی خود ہی کسی بڑے کی مدد سے تحریر کیجئے شکریہ